ایمان سے صحیح ہوتی ہے اب میں آپ کے سامنے صحیح عزیز پیش کرتا ہوں ناف کے لیچے حال بان لے کی یہ میں نے پاس علم و صندق ابن عبی شیبہ امام حقوب اگر ابن عبی شیبہ امام بخاری کے استاد ہے بخاری شریف سے بھی پہلے کی کتاب ہے مدینہ مناولا سے شبیئے شیخ محمد عوامل تکلیف کے ساتھ میں لے کرو عرام عرب کرتے ہیں آپ کیوں ہوتا عرب میں یہ مدینہ مناولا سے کتاب شبیئے اس کے اندر حدیث ہے حضرت ناما کی عموسائے عرب و عدی حجر نابی تعالی انہین نے حجر عزیز رحمت اللہ تعالی فرمادے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بَذَعَ يَمِنَهُ عَلَىٰ شَمَالِهِ فِسْسَلَاكِ تَحْتَ السُرَّ کہ آپ نے اپنے نائے حال کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے کھتا یہ دیکھو ہاتھ کے مند کو حال سی کیا ایک رامی بتاتو جو اس کے اندر ضعیف ہو دوسری روایت ہے یہ میرا پاس کوئی سن Druh透 Pudní ہے یہ دن تال Pudni یہ بھی حدیث کی معذرت خدا struct اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے ان ابھی میں سننتی فساڈا تی بsteinی ورکب پھھر تختل قسم کہ حضرت علی فرناہ میرے کہ نماز میں سنت کیسے کی 123 futuro یہ حضور کی اس мнدر کی کہ ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ پر نافتی ہیچے رکھتا جائیں یہ دیکھو حدیث موجود ہے اور یہ میرے پاس میں ابو دعوت شریف موجود ہے ابو دعوت شریف جو سرائی ستہ کے اندر آتی ہے اس کے اندر جواہیت موجود ہے حضرت السلام محمد بن محبوب قرار حضرت السلام حفظ محمد بن اصحاب انزیاد بن ازیاد عزیز اللہ علیہ وسلم کی جواہیت میرے سنتی حضرت تخفی حضرت تخفی فیصلہ کی تحت سرہ یہ سنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے حضرت آپ کی دل سے رکھا جائے اور یہ میرے پاس میں حدیث موجود ہے مسرد احمد یہ بھی امام بخاری کے اصطاد ہے امام احمد ابن احمد لوگوں نے نام مسرد ہوگا یہ ان کے مسرد ہے اس کے اندر روایت موجود ہے قال عبداللہ حضرت صلی اللہ محمد بن سلیمان اللہ صدی اللہ علیہ وسلم قال عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قال عبدالرحمن بن اصحاب قال عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قال عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں اتشارت فرمایا سورے پوسر کے اندر فسلنی کی ربطی کا برخار اس کا مطلب یہ ہے کہ دائے ہاتھ پر بائے ہاتھ پر نافلی پیچھے رکھنا جائے یعنی حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم قرآن میں موجود ہے قرآن میں موجود ہے حضرت علیہ فرماتے ہیں یہ دیکھو صنعب بالکل صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں دائے ہاتھ پر نافلی پیچھے رکھا تھا ہے یہ قرآن کا حکم ہے حضرت علیہ فرماتے ہیں اور یہ میرے پاس میں مسلم بن عبی شیوہ مکتبہ امتادیہ کی شفیر اس کے اندر بھی حضرت باہر بھی حضرت علیہ فرماتے کی روایت ہے وضع یمینہو علیہ فرماتے سے صلاتی تحت السرقہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائے ہاتھ پر نافلی پیچھے رکھا اور اسی کتاب کے اندر ایک دائے ہاتھ پر نافلی پیچھے رکھا ہے حضرت علیہ فرماتے کی من السنتی وضع قیدی علیہ فرماتے کی تحت السرقہ کہ سنت یہ ہے کہ دائے ہاتھ پر نافلی پیچھے رکھا جائے اور اسی طریقے سے اسی دناب کے اندر ابراہیو نقیب جو صحابہ کے زمانے کی موقع تھے صحابہ کے زمانے میں فتح دیا کرتے ہیں ان کا فتحہ موجود ہے جو انہیں صحابہ کے زمانے میں دیا صحابہ کی موجود کی میں دیا اور صحابہ نے کسی نے اعتراض نہیں کیا اس فتحے کے اوپر وہ فتحہ ہے کہ اسی کتاب کے اندر یہ کتاب موجود ہے اسی مسئلے سے تشکر دیتا ہوں سمین تو ابا مجلس او صحابہ کے زمانے میں ہوتے تھے صحابہ کے زمانے میں ابو مجلس نے یہ فتح